موسیقی جی نظرین مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو میں آسفہ شوکت ایک بر پھر خدا کا زندہ بخش کلام آپ تک پہنچانے کے لئے حاضر ہوں نظرین آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سروں کو جھکائیں اور خدا کی کلام کی وسط کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں قدوس قدوس ربرفاج خدا تجھو تھا جو ہے جھوانی والا ہے تجھو پیروبر کا خالق اور مالکہ میں دل ہوئے دل کیا تھا گے رہیوں سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس گھڑی اس لمحات کے لئے کتنا خوبصورت لمحات آپ نے میری زندگی میں عطا کیے یہ سبح سہانی میری زندگی میں بخشی نئی زندگی نئی سانسے اور نیا دن عطا کیا تاکہ میں تیری بیٹیوں بیٹوں تک تیرا زندہ کلام پہنچا سکوں آج کا جو کلام خداوندہ جی جو بیچ ان کے اندر بکھیرہ جائے وہ جڑ پکڑے ان کی دل دل کی تکتیوں پر نقش ہو جائے زندگی خدا میں تیری حضوری میں آتی ہوں جب میں آپ کا کلام سنا ہوں تو خداوندہ جی آپ اپنا قوی ہاتھ مجھ پر بڑھائیے گا میری مدد میری صحایتہ کیجئے گا مجھے لفظوں کا خزانہ عطا کیجئے گا تاکہ جو کلام سنا ہوں تو خداوندہ جی آپ کی مرضی کے مطابق سنا ہوں اے خداوندہ جی اس گھڑی اس لمحات میں جو کچھ مانگا بڑے ایمان سے پایا جو کچھ مانگنا بھول اپنے الہی خزانے میں سے عطا کیجئے گا آمین آج کا جو ہمارا زندہ بخش کلام ہے وہ ہے یقوب کا عام خط اس کا چار باپ اور اس کی دوسری آیت سے لے کے تیسری آیت تک تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے تم جھگڑتے اور لڑتے ہو تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں تم مانگو مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے نہیں کہ بری نیت سے مانگتے ہو کہ اپنی ایشو اشرت میں خرچ کرو پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کے خاص برکت ہم سبوں پر ہو آمین جیسا کہ آپ نے خدا کے کلام میں سے سنا کہ ہم خواہش کرتے ہیں ہم دنیا اور دنیا کی خواہشوں میں کھو جاتے ہیں لیکن دنیا اور دنیا کی خواہشیں مٹ جاتی ہیں اور خدا کا کلام ہے جو وہ ابتہ قائم اور دائم رہتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے زندہ کلام کی خواہش رکھیں ہم خدا کی خواہشوں کو تلاش کریں جو ہمیں راہ حق اور زندگی کی باتیں سکھاتی ہیں کیونکہ راہ حق اور زندگی تو خداوند کے پاس ہے جب ہم دنیا کی خواہشوں میں کھو جاتے ہیں تو پھر ہمارا دیہان خدا کی طرف سے ہٹ جاتا ہے پھر جب ہم دنیا کی خواہشوں میں کھو جاتے ہیں تو ابلیس دھاڑے کھڑا رہتا ہے کہ کب ان کو چیرو پھار ڈالوں اور ابلیس کو ہم نے موقع نہیں دینا ہمیں اپنے زندہ آسمانی باپ کو ہر گھڑی ہر لمحات میں یاد رکھنا ہے اور خدا کے کلام پر توجہ دینی چاہیے خدا کی باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا زندہ بخش خدا ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمیں ویسا ہی کرنا چاہیے جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے نے ہم صبحوں کے لیے کیا کیونکہ خدا محبت ہے آج اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہم حسد کرتے ہیں حسد کہ جیسے کسی بہین یا کسی بھائی نے کوئی اچھی چیز پہن لیے تو ہم حسد کرتے ہیں کہ یہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں اور ہمیں یہ حسد غنہ کی طرف لے جاتی ہے اور غنہ کی مزدوری موت ہے اور عزیز بہین بھائیوں ہمیں حسد نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حسد ہمیں گناہ میں دکیلتی ہے ہمارے خدا سے ہمیں جدا کرتی ہے پھر ہم جو مانگتے ہمیں نہیں ملتا جو ہم پانا چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا وہ یہی وجہ ہے کہ ہم حسد کرتے ہیں اور جو حسد کرتے ہیں وہ حسد میں ہی رہ جاتے ہیں اور خدا حسد والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا عزیز بہین بھائیوں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں موسیٰ موسیٰ جب اسرائیلیوں کو مصر سے چھڑانے گیا تھا تو جب آگے بڑے تو آگے قلزم تھا اور پیچھے فارون تھا تو وہ بھی لوگ اس وقت گھبرا گئے تھے ان کی بھی یہی سوچ ہوگی کہ یہاں پر آئے ہیں تو اس پانی میں تو ہم ڈوک کر مر جائیں گے آگے کوئی راستہ نہیں ہے لیکن راستہ بنانے والا اوپر تھا وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو مہیا کرتا ہے کیونکہ وہ یہاں یاری ہے اس کا وعدہ ہے وہ مہیا کرتا ہے اور وہ اپنے وعدوں کا سچا اور پکا ہے تو عزیز بہن بھائیو جب موسیٰ نے دعا کی تو موسیٰ کی دعا خدا نے سنی اور آسمان سے آواز آئی اے موسیٰ اے موسیٰ تم اسے اجازت کیوں چاہتا ہے تم اسے اجازت کیوں مانگتا ہے کیونکہ وہ خدا کے پیارے ہیں کیونکہ وہ خدا کے حکموں کو مانتے تھے وہ خدا کی باتوں کو سنتے تھے سمجھتے تھے اور خدا کی باتوں پر چلتے تھے جیسے جیسے خداوند ان سے کہتا تھا وہ ویسے ویسے ہی کرتے تھے اسی لئے ان کی دعائیں سنی جاتی تھی اسی لئے ان کو ہر چیز مہیا کی جاتی تھی اسی لئے جب موسیٰ نے دعا کی اور چھڑی لگائی تو دو حصے پانی کے ہو گئے اور درمیان میں سے اسرائیلیوں کو نکالا گیا اور جو نکالنے والے خدا کا بندہ تھا تو خدا اپنے بندوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا تو خدا نے اس کی دعا کو سنا خدا نے اس کی دعا کو قبول کیا خدا نے اس کے گزرنے کا راستہ بنایا تو آج ہمارا بھی ایسا ہی view ہونا چاہیے ایسا ہی ایمان ہونا چاہیے ایسا ہی مانگنا ہونا چاہیے روح اور ایمان سے مانگے کیونکہ خدا وند کے اقلام میں لکھا ہے تو اپنی ساری جان سے اپنی ساری اکل سے اور اپنی ساری قوة سے مجھ سے محبت رکھ وہ اپنی جان سے اپنی قوة سے اپنی اکل سے خدا سے محبت کرتے تھے اور اسی لئے وہ ہر جگہ پر فتح پاتے تھے جیسے کہ ہم آستر کو دیکھتے ہیں آستر نے اپنی لیے روزہ نہیں رکھا تھا اس نے اپنی قوم کے لیے روزہ رکھا تھا تاکہ وہ بچ جائے اور اس نے تین دن کا روزہ رکھا اور خدا نے اس کے روزے کو قبول کیا اور آستر کے وسیلہ سے وہ قوم بچ گئی وہ قبیلہ بچ گیا عزیز بہن بھائیوں ان میں حصت نہیں تھی ان میں جیلسی نہیں تھی وہ خدا کی کاموں میں بڑھتے گے اور خدا کی قربت میں بڑھتے رہے خدا کے ظہور میں بڑھتے رہے اور خدا نے ان پر فضل کیا اور خداون ایسا ہی فضل ہم سبوں کو بھی بکشتا ہے بشرت کہ ہم نیت سے مانگیں ہماری نیت اچھی ہو ہماری سوچ اچھی ہو ہمارے اندر حصت نہ ہو بدت نہ ہو ایب جوئی نہ ہو ہم دوسروں سے جلسی کرنے والے نہ ہو آج اگر ہمارے بہن یا کوئی بھائی اس کو کوئی تکلیف یا کوئی دکھ یا کوئی پریشانی ہے تو اگر وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اسے گریس کرتے ہیں اسے اگنور کرتے ہیں اسی لیے ہم مانگتے ہیں ہمیں ملتا نہیں کیونکہ اس میں ہماری حصت ہوتی ہے اس وقت ہمارے دل میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اسے یہ آگیا میرے پاس اسے میں دوں گا تو میرے پاس کیا رہ جائے گا لیکن مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے وہ بچاتا ہے اور وہ بخشتا ہے وہ دیتا ہے کیونکہ وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے ہر نبی ہر رسول ہر شگرد نے خدا کی باتوں کو مانا خدا کے حکموں پر چلے اور خداوند کے اقلام میں لکھا ہے پہلے تم ڈھونڈو اس کی بادشاہت تو انا میں تمہیں تمہیں تمام چیزیں مل جائیں گی ساری چیزیں مل جائیں گی جن چیزوں کی آپ خواہش کرتے ہیں کیونکہ خدا اپنے طالبوں کو نیند ہی میں بخش دینے کی قدرت رکھتا ہے تو ایسے خدا کے قربت میں بڑھنا چاہیے نہ کہ شیطان کی ابلیس کے طرف ہم بڑھیں کیونکہ ہم ابلیس کو خود دعوت دیتے ہیں ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہمارے اندر سے حسط نہیں جاتی ہمارے اندر سے عیب جوئیے نہیں جاتی ہم دوسروں کی باتوں کی طرف لگ جاتے ہیں اور اپنے خدا کو جدا کر لیتے ہیں ہمیں ان باتوں سے پرہیس کرنا چاہیے پھر ہی ہم فتح مندی پائیں گے پھر ہی ہماری خواہشیں پوری کی جائیں گے کیونکہ خدا تو کہتا ہے تمہاری خوشی پوری ہے کیونکہ میری خوشی تم میں ہے خداوند کی خوشی ہم سبوں میں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند کی طرف بڑھے خدا کے کلام کی طرف ڈٹے رہیں کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے تو ہمیں ایمان ہمارا بڑھتا ہے سننا اور سننا مسیح کے کلام میں سے تو جب ہم ایمان سے بڑھیں گے تو ہمارا خدا ہمیں ہر چیز دینے کی قدرت رکھتا ہے ایسے ہی میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک حوالہ اور دیکھیں جیسے کہ مطی رسول کی انجیل ساتھ باپ اس کی گیارہ تاب بارہ آئے تک پس جب کہ تم ہم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا دیکھیں ہم برے ہیں کیونکہ ہمارے کام اچھے نہیں ہیں ہماری رفشی اچھی نہیں ہے ہمارے چلنا پھرنا اچھا نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش ڈالا آج ہم ہیں کہ ہم کسی کے لیے قربان ہو سکیں آج ہم ہیں کہ ہم کسی کے لیے کوئی چیز کر سکے کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرے ہم جب ہم ایک روٹی اگر ہمارے پاس ہے تو ہمارے ہمسائے بھوکے بیٹھے ہیں تو ہم یہ مت سوچے کہ میرے پاس ایک ہے میں اسے دوں گا تو میں کیا کھاؤں گا اگر آپ آدھی اس کو دے دیں گے اور آدھی آپ کھا لیں گے تو اس میں خداوند کی بہت ساری برکت ہوگی جیسے کہ اس وقت جب اتنا حجوم تھا تو پانچ روٹی اور دو مچنیوں پر خداوند نے برکت دی تھی تو اتنے لوگوں کا پیٹ بھر گیا اور پھر بھی ٹوکروں کے ٹوکرے بچ گئے تھے تو ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے رحم دل بننا چاہیے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تمہارا باپ رحم دل اور تم بھی رحم دل بنو تو جب ہم رحم دل نہیں بنیں گے جب ہم ہستے نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہم کیسے رحم دل ہو سکتے ہیں ہمیں چاہیے خوشی سے رہیں اتمنان سے تسلی سے جو ہمارے خدا کے قریب ہمیں لے کے جاتی ہیں جو ہمیں خدا کی قربت میں بڑھاتی ہیں جو خدا کا ظہور ہم پر ٹھہر جاتا ہے خدا کی فصیت ہوتی ہے ہماری تو ہمیں عزیز بہن بھائیو خدا کی طرف بڑھنا چاہیے خدا کے کلام پر دہان لگانا چاہیے تاکہ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے رحم بھرے اور یہ رحم تب ہی بھر سکتا ہے جب ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے جب ہم پڑھیں گے خالی پڑھنا ہی نہیں اسے پڑھ کر اس پر عمل بھی کرنے جب ہم عمل کرتے ہیں تو یہ زندہ بخش کلام یہ تاثیر سے بھراوا کلام ہے کیونکہ خدا کا کلام تاثیر سے بھر ہے وہ بے تاثیر نہیں لوٹتا وہ ہماری زندگیوں میں تاثیر بھر جاتی ہے اچھی باتیں آتی ہیں اچھی رفشیں آتی ہیں اور جو ہمارے اندر خدا کا کلام ہوتا ہے پھر ہم دوسرے بہن بھائیوں تک وہ سناتے بھی ہیں پھر ہمارے اندر وہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہمارے اندر رحم بھرا ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور پھر ہم ایک دوسرے سے پیار سے بولتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بارہ باب میں پس جو کچھ تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کرے وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے یعنی کہ یہی تعلیم نبیوں اور توریت کی بھی ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اچھا ہو تو سب سے پہلے ہمیں اچھا بننا ہے ہم اچھے ہوں گے تو ہماری نظر میں دوسرے بھی اچھے ہوں گے جب ہم ہی اچھے نہیں ہوں گے تو دوسروں کو کیسے کہہ سکتے ہیں ہم اپنی آنکھ کا تنکہ نہیں دیکھتے تو دوسرے کا شتیر دیکھتے ہیں اس لیے کہ وہ بڑا ہوتا ہے تنکہ چھوٹا ہے اس لیے نہیں دیکھتے لیکن خدا کی نظر میں جو چھوٹا ہے اس کی عزت ہے تو عزیز بہن بھائیو ہم ایک دوسرے کے کیڑے نہ نکالیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے اچھے اچھی چیزیں مانگیں جب ہم اچھی چیزیں مانگیں گے تو ہمارا خدا ہمیں بخش دینے کی قدرت رکھتا ہے اور ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے خدا کا کلام سنیں اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے اچھی اچھی دعائیں مانگیں اگر بیمار ہے تو اس کے لیے دعا مانگیں آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اگر کسی بہن کے ساتھ کسی بہن کی لڑائی ہو یا کسی بھائی کے ساتھ کسی بھائی کی لڑائی ہو تو وہ اس کو گالییں دیتے ہیں بد دعائیں دیتے ہیں لیکن خدا تو بد دعائیں نہیں دیتا خدا نے تو ہمارے لیے کی اگر خدا کے مو پہ تماشا مارا گیا تو برابر تماشا نہیں خدا نے مارا اگر خدا کے مو پہ تھوکا گیا تو خدا نے برابر تھوکا نہیں بلکہ دعا کی تو ایسا حلیم ہمیں بھی بننا ہے اور تب ہی ہمارے اندر وہ حلیمی آئے گی کہ جب ہم اپنے اندر صبر کو رکھیں گے جب ہم اپنے اندر تحمل کو لائیں گے جب ہمارے اندر تحمل ہوگا تو پھر ہم ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو برداشت کرنا سیکھ جائیں گے پھر اگر ہمارے آگے کوئی بڑی بات بھی آتی ہے تو ہمیں وہ بھی برداشت کرنے کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہوتا ہے تو وہ تب ہی ہوگا جب ہم کلام سنیں گے جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں بڑے بڑے پاسٹرز بھی ہمیں کلام سناتے ہیں وقتی طور پر ہم سنتے ہیں جب ہم گھروں میں پہنچتے ہیں تو ہمارے دماغ سے وہ کلام ختم ہوتا ہے یعنی ابلیس چھوٹا کے لے جاتا ہے تو اس کا مطلب پھر ہم پورے دل سے اپنے خداوند کی حضوری میں بھی نہیں جاتے تو پھر ہم کیسے اس چیز کو کریں گے کہ ہم مانگتے ہیں تو پھر وہ ہمیں دے گا ہم مانگتے وہ تو ہمیں دیتے ہیں اس کے وعدیں ہمارے ساتھ اور وہ اپنے وعدوں کا سچار پکا ہے ہر بار ٹل سکتی ہے پہ لیکن اس کے مو کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی وہ اپنے با وعدوں پر پورا اترتا ہے اب ہمیں اپنی زندگی میں ان وعدوں کو اتارنا ہے ان وعدوں کو پورا کرنا ہے کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ وعدوں کا سچا اور پکا ہے اور ہم اس کی بیٹیاں بیٹے ہیں ہمیں اس کی بادشاہت کو ڈھونڈنا ہے اور وہ ہی نام میں ہمیں ہر چیزیں دے دے گا ہم دنیا اور دنیا کی خواہشوں کو چھوڑ دیں کیونکہ دنیا اور دنیا کی خواہشیں مٹ جاتی ہیں اور خدا کا کلام کبھی نہیں مٹتا خدا کا وہ کلام ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ کلام دنیا سے اٹھ جائے گا اور یہ جب اٹھ جائے گا خدا کا کلام تو جو خدا کا کلام آپ کے دل کی تختیوں پر نقش ہوگا وہ کلام آپ کے ساتھ ہوگا تو ہمیں اس کلام کو دل کی تختی پر نقش کرنا ہے کیونکہ ہمارا جو بدن ہے وہ خدا کا مقدس ہے اور جو دل ہے وہ خدا کی حکل ہے تو ہمیں خدا کے مقدس کو بھی پاک رکھنا ہے اور اپنے دل کو بھی پاک رکھنا ہے کیونکہ یہ خدا کی حکل ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے دیکھ میں دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہوں اگر تو کھولے گا تو میں اندر آ کے تیرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا وہ تو دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے لیکن کیا ہم کھولتے ہیں اگر ہم کھولتے تو بری نیت سے کھولتے ہیں اگر ہم مانگتے تو بری نیت سے مانگتے ہیں اسی لئے ہمیں نہیں ملتا تو پھر ہم کہتے تو خدا ہماری سنتا نہیں کیسے خدا ہماری سنے گا خدا ہماری تب ہی سنے گا کہ جب ہم اچھی نیت سے مانگیں گے اچھے بھی اسے مانگیں گے برے کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے اچھا سلوک کریں گے اپنی رفشوں کو اچھا کریں گے اپنا چال چلن اچھا کریں گے اپنی زبان کو اچھا کریں گے اپنی سوچ کو اچھا کریں گے اپنی آنکھ کے دیکھنے کو اچھا کریں گے تو پھر ہی ہمارے مانگنے والا خدا ہمیں جو خداوندوں کا خدا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو الفا امیگا خدا ہے وہ ہمیں بخش دینے کی قدرت رکھتا ہے پھر جب ہم مانگیں گے تو وہ ہم یہ دیتا ہے کیونکہ اس کے وعدیں ہیں آئیں اسی طرح ایک چھوٹا سا حوال ہے اس کو دیکھتے ہیں مطی کی انجیل چھے باپ اس کی تیتی سائد بلکہ تم پہلے اس کی باشاحت اور اسی کی راستبازی کی تلاش کرو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی خدا کے کلام میں بہت ساری جگہوں پہ ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ خدا کی باشاحت کو ڈھونڈے عزیز بہن بھائیو آج ہم نے اس بات کا وعدہ کرنا ہے کہ ہم خداوند کی باشاحت کو ڈھونڈے جب ہم خدا کی باشاحت کو ڈھونڈیں گے تو پھر یہ دنیا اور دنیا کی خواہشیں جو ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں گے پھر ہمارا پورا دھیان اپنے خدا کی طرف ہوگا دل اور جان سے رجوع لائیں پھر ہم دل اور جان سے رجوع لائیں گے اور خدا کی برکت ہم پر نازل ہوگی خداوند اپنی برکتوں کو زاری ساری کرتا ہے اپنے آسمان کے دریچوں کو کھولے گا کیونکہ وہ کہتا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈھونڈو گے تو پاؤ گے دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے واسے کھولا جائے گا آج ہم لوگوں نے سب نے جتنی بھی بہنیں بھائی بیٹیاں بیٹے خدا کی زندہ آواز کو سن رہے ہیں تو پلیز میں آپ سے یہی التماس کرتی ہوں کہ سچے دل سے توبہ کرے اور ایمان سے خداوند میں بڑھیں اپنے پورے دل سے اپنی پوری جان سے اور اپنی پوری اکل سے خداوند سے محبت کریں اور اس کی بات شہد کو ہم ڈھونڈے جس میں ہمیں ہر چیز مل جائے گی پھر ہمارے اندر کمیاں کمزوریاں نہیں رہیں گی بیماریاں نہیں رہیں گی ہمارے گھروں میں دکھ اور پریشانیاں نہیں آئیں گی پھر ہماری جو آج کی نوجوان نسل ہے جو مختلف نشوں میں بٹیوی ہے بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں وہ سب بھی میرا ایمان ہے کہ وہ پاک الام کے وسیلہ سے شفاہ پائیں گے اور پاک الام کے وسیلہ سے وہ بحال ہوں گے پاک الام کے وسیلہ سے وہ نجات پائیں گے پاک الام کے وسیلہ سے اپنے آپ کو خداوند کے تابعہ کریں گے اور وہ ایمان سے خدا کی طرف رجوع لائیں گے آج کے خدا کا زندہ کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہم صبح پر ہو آمین